مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے جونائیٹی نیشنز کے مطابق پاکستان میں تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار افراد ہر سال خودکشی کر رہے ہیں جس میں سے تقریباً پچیس فیصد نوجوان ہیں نوجوان نوجوانوں کو خودکشی سے کیسے بچائے جا سکتا ہے بہت بڑا علمی ہے اور بہت اہم سوال ہے جنوری کی میں ڈوی ایچو کی فگر آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں گوگل ابل ہے لوگ جا کے چیک کر سکتے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اس کی جو عمر کا بریکٹ ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال یعنی اٹھارہ سے پچیس سال تک کے جو بچے ہیں نوجوان ہیں وہ سب سے زیادہ خودکشیاں پوری دنیا کے اندر کر رہے ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ ہمارا یہ وہم ہوتا تھا کہ کوئی آدمی جب کاروباری اُلزنوں میں سوار ہو جائے گا یا اس کو پر مالی مشکلات آ جائیں گی یا اس کو پر معاشی پرابلمز آ جائیں گی یا اس کو ایسی کرونک بیمانیاں لگ جائیں گی تو وہ کہہ گئے کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں اب مجھے زندگی کے اندر کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی اٹھارہ سال اور پچھے سال کے بچے نے تو بھی دنیا دیکھنے شروع کی تھی اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسی ہمسے غلطی ہو رہی ہے جو ہم ان کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں اور یہ علمیا پاکستان کے اندر بھی ہے اتھارہ یہ دنیا کی فکرز ابھی بھی ہے جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں تو کوئی بھی ڈیٹا جو بھی آپ کا ڈیٹا ہو آپ کو بڑے آرام سے اس کو چار پانچ سو پرشن سے ملیپلائے کر سکتے کیونکہ اس کنٹری میں ڈیٹا کلیکشن کا سب سے بڑا فقدان ہے کہ ہمارے ہاں ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہی نہیں ہے میں آپ کو یہ آسان سی بات بتا ہوں مجھے ایک آدمی بتا دیں جو اپنے ڈیٹس سیٹیفیکیٹ کو پر اپنے بچے کا خودکشی لکھوائے گا کوئی بھی نہیں لکھوائے گا کوئی بھی نہیں لکھوائے گا شرم کے مارے یا تہبوٹ میں بارے یہ اتنی بڑی فیگر اگر رپورٹ ہو رہی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کا وولیوم کیا ہوگا پھر میں ایک جو ہے وہ پہلے بھی یہ بات اپنے کس کے اسی میڈیا چینلز کو پر یہ کہہ چکا ہوں کہ جناب جب آپ کی ایک خودکشی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پانچ اٹیمٹ ہوتے ہیں اور اس پانچ اٹیمٹ کے پیچھے دس آئیڈی ایشن ہوتی ہیں یعنی کسی کو مرنے کا اپنی جان لینے کا جب دس دفعہ خیال آئے گا ایوریج کی بات کر رہا ہوں اس میں پانچ دفعہ وہ کوشش کرے گا اس میں ایک دفعہ کامیاب ہو جائے گا اور دنیا سے چلا جائے گا تو اب آپ جو فگر آپ بتا رہے ہیں اس کو دس سے تفعہ ایسے ملٹپلائے کر سکتے ہیں کہ اس سے دس گناہ لوگ مرنے کی سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے زندگی ختم کر دیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم اس ملک کے مجرم ہیں بحیثیت ہے والدین ہماری اپنے جنریشن بھی بات کر رہے ہیں جو ہماری پچاس سال کی ایج کی جنریشن ہے انہی کی بچے کر رہے ہیں اگر میں پچاس سال کی ایج بریکٹ میں ہوں تو میرے ہی بچے اٹھارہ اور پچیس کی رینج کی ہیں ہم مجرم ہیں ہم اتنے بڑے مجرم ہیں بحیثیت والدین بحیثیت کیر گیور بحیثیت آسادزہ بحیثیت حکمرہ ہم مجرم ہیں کہ ہم ان کو نہ کوئی سسٹم دے سکیں نہ ہم ان کو کوئی گائیڈ لائن دے سکیں نہ ہم کو ایک یقصہ تعلیمی نظام دے سکیں نہ ہم یہاں پہ انصاف کا کوئی بولبالا قائم کر سکیں نہ ہم یہاں پہ میریٹ سسٹم قائم کر سکیں اور حد یہ ہے کہ ہم نے یہ صرف کوشش کی کہ ان کی زبانوں کو تعلیم لگا دیا جائے ان کی ذہنوں کو تعلیم لگا دیا جائے ہم ان کو بھروسہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ہم اپنی نا اہلی کو چھپانے کے لئے چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے سوال نہ کریں اور اس سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ جس بات مجرم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اس سے بڑا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی ترویت کیا ہے اور ایک فضول جملہ میں جو آنگ لگا دیتا ہے ہمارا زمانہ بہت اچھا تھا بھائی اگر آپ کا زمانہ بہت اچھا تھا تو آپ کی اولاد ایسی کیوں ہیں اگر آپ نے کوئی بہت ہی یہاں پہ سوہانے پر اگر آپ نے کوئی بہت ہی اس کو جنت بنائے تھا تو بچے خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں یہ بچے کیوں مر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شدید 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 کوتائی کی ہے اس کو ایک پلائی بہتر معاشرہ بنانے میں جس کا یہ وجہ سے یہ لوگ آج اس کو بھگت رہے گی